جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ قذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار اس کے مقابلے کے اندر جنگ ایمامہ لڑی گئی اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جانگ ہے اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے نبوت میں انہوں نے آکے اختلاف کیا تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں البدایہ بن نہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم یا محمد کا نعرہ لگا اور اب بدایہ بن نہایہ کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وقانا شعارهم یوم ایزن یا محمدہو سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے ان لفظوں سے پکارنے لگے اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدہو یا محمدہو حضرت ابو عبیدہ ابن عامر الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت قاب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ایک محاج پہ بیجا امام واقلی نے اس واقعہ کو لکھا ہے تو وہاں جب وہ لشکر سے گتھم گتھا ہوئے پیچھے سے کچھ لوگ آ گئے جن کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا تو یہ لشکر والے لوگ سخت پریشان ہو گئے اور وہ ان کو کاٹنے لگے تو حضرت قاب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے ساتھیوں کو پھر اس وقت جو نعرہ دیا سنیے وہ نعرہ کیا تھا یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل اے محمد اے محمد اے اللہ کی مدد آ جائیے اے اللہ کی مدد آ جائیے تو یہ اس دن جو ہے وہ حضرت قاب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے صحابہ کو نعرہ دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا پاؤں سن ہو گیا امام بخاری نے اس عدیس کو روایت کی عدب المفرد کے اندر تو کسی نے کہا اوز کر احب بن ناس علیک جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا تو حضرت ابن عمر نے کہا فَقَالَ يَا مُحَمَّدَا تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نہو نے ان کا پاؤں فوراں ٹھیک کر دیا تو یہ امت کا معمول ہے اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا آپ جانتے ہیں جب لاشیں کٹے پڑے تھے جب گھوڑے کربلا کے شہیدوں کے لاشوں کے اوپر دھوڑ چکے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوکے مدینہ کے درموں کیا تھا اس کو بھی البدایا بن نہایا نے لکھا ہے حضرت زینب نے اس وقت جو لفظ کہے تھے یا محمد آہو یا محمد آہو سلہ علیک اللہ و ملک السما آزہ حسین بالعراہو مزمل بالدماہو مکتع العذا یا محمد آہو یا محمد آہو اے میرے آقا محمد عربی یہ دیکھی آپ کا حسین لٹا ہوا پڑا ہے آج ان کے عذا کٹے ہوئے ہیں اور خاکڑ رہی ہے ان کے بدنوں کے اوپر بنا تو کا سوایا آپ کی بیٹیاں قید ہیں حضرت زینب مدینہ کی طرف مو کر کے حضور کو پکار رہی ہیں اور حضرت زین العابدین کی بھی سنیئے وہ مدینہ کی طرف مو کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین عدرک لزین العابدین محبوس و عید الظالمین فی الموقب والمستحامین اے رحمت للعالمین اپنے زین العابدین کی بھی تو خبر لیجئے جو دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا ہے اب اہل بیت بھی حضور سے توصل کرتے ہیں اور یوں ندائیں کرتے ہیں اگر اس کو شرک قرار لے دیں تو صحابہ سے لے کر آج تک امت کا کوئی شخص بھی نہیں بچے گا اس صدی کے یا اس سے پچھلی صدی کے کچھ لوگ بچ جائیں گے مسلمان رہ جائیں گے باقی تو بسارے مشرک ہو جائیں گے اس لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور سے استغاثہ کیا کرتے تھے محبت سے نعرے لگایا کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اباسی خلیفہ آیا اور اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے روزے کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگوں یا قبلہ کی طرف روک کر کے درپیٹ کر کے دعا مانگوں حضرت امام مالک نے کہا یہ تیرا بھی وسیلہ اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے اس لئے حضور کے طرف روک کر کے دعا مانگ اور حضور کی خدمت کے اندر استخاصہ پیش کرنا یہ صلف صالحین کا طریقہ رہا ہے مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ شیر پڑھنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا کیسا ہے تو یا ظاہر ہے یہ تو امت کا طریقہ ہے اور تسلسل جب یہ ساری احادیث اور یہ شروع سے لے کر امت اس معمول پہ چلی آئی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ شیر ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں اور وہ پڑھتے آئیں اس کا وظیفہ کرتے رہیں یا رسول اللہ انظر حالنا پھر قبال بھی کہتا ہے نگاہِ یا رسول اللہ نگاہ نگاہِ یا رسول اللہ نگاہ گردتو گردت حریمِ کائنات ازتو خاہم یک نگاہِ التفات کہتے ہیں کائنات کا حرم محبوب آپ کے گرد گھومتا ہے میں آپ سے کرم کی بھیق مانتا ہوں میری چھولی میں کرم ڈال دیا جائے تو جو حضور سے مانتے ہیں حضور ان کے دامن گوھر مراد سے بھر دیتے ہیں اور رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور نصیر فرمائے اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ